اب ہلاکو خان کا رکھ نیشہ پر کی طرف تھا یہاں بھی موت کی سرک آندی نے تباہی مچا دی علم و حکمت کے کیسے کیسے تناؤ درخت جڑوں سے آرت اینکے گئے جن لوگوں نے کچھ دن پہلے بغداد کی شراحوں پر ایک مجذوب کو چیختے ہوئے دیکھا تھا آج انہیں اس پاغل انسان کی باتیں یاد آ رہی تھی مگر وقت گزر چکا تھا اچانک خبر آئی کہ تتاریوں نے حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ جیسے مشہور بزرگ کو بھی شہید کر دیا معرفت کا یہ منار کیا گھرا کہ گھروں میں سہمے ہوئے مسلمان موت کے خوف سے کامپنیں لگے اب ان کے درمیان سے وہ شخص بھی اٹھ گیا تھا جس کی دعائیں آسمان پر سونی جاتی تھی دوسری جگہ دار خبر آئی کہ حضرت شیخ نجم الدین قبران رحمت اللہ علیہ نے بھی جامع شہادت پی لیا اس طرح آپ نے خانگاہ سے باہر آ کر آخری سانس تک حلاقوں کی فوج سے جنگ کی اور شہید ہوتے وقت اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ مکان چھوڑ کر مدان کا رکھ کرو اور باہر نکل آؤ حضرت نجم الدین قبران رحمت اللہ علیہ کی شہادت نے مسلمانوں کی امید کی آخری کرن بھی بجا دی تھی معرفت کے اس بلند ترین منار کے زمین پر گرتے ہی زلزلہ آ گیا تھا اور ظلم ستم کی رات مزید توویل ہو گئی تھی کونڈ کا سلاب راستہ بناتا ہوا مسلمانوں کے سل سبل شداب علاقوں سے گزر رہا تھا اب حلاقوں خان کے لہو شام لشکر کا رکھ شام کے شہر کونیا کی جانب تھا اس لشکر کی سپاہ سلاری بیجو خان کو سونپی گئی بیجو خان نے اپنی فوجیں شہر کے چاروں طرف پھلا دی اور کونیا کا مکمل محاصرہ کر لیا چند روز تک اہل شہر کو خوف و داشت کے سوا کسی تقلیف کا احساس نہیں ہوا مگر جب محاصرے نے طول پکڑا تو کونیا کے بشندوں کا سمان بند ہو گیا جس سے ہر طرف بد ہو سی پھیل گئی اہل شہر میں مشورے ہونے لگے کسی نے کہا بیجو خان سے مسالحات کی بات کی جائے اور اس کے مطالبات مان کر اس عذاب سے نجات حاصل کی جائے پوراں ہی دوسرے شخص نے جواب دیا حلاقوں خان مسلمانوں کے خون کا پیاسہ ہے وہ سر عام اعلان کر رہا ہے خود کو خدا کا کہر کہتا ہے اس کے نزدیک امن و آفیت جیسے الفاظ کوئی معنی نہیں لگتے پھر کیا ہوگا ہر زبان پر ایک ہی سواج تھا آخر جب تک ذہن سوچتے سوچتے مفلوج ہو گئے امیروں کی محفل میں ایک پریشان حال شخص داخل ہوا اس مفلس انسان کو دیکھ کر دورت مندوں کی پشانیوں پر بل پڑ گئے مگر وہ لوگوں کے ایسا سات سے بے نیاز اندر چلا آیا اور بد مستوں کے درمیان کھڑا ہو کر وہ عجیب لہجے میں کہنے لگا لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ایک ہم مذہب کو دیکھ کر بد ہوش ہو گئے ہو میں تم سے بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں مجھے دیکھ کر تمہارے چہنوں پر نفرت برسنے لگی ہے اسی تنگ دلی اور بے زمینی نے تمہیں یہ دوہناک دن دکھائے ہیں تم اپنے ایشو اشرت شراب سرک سے دل بہلاتے رہے اور مخلوق کے خدا اپنے خون میں نہاتی رہی اب دولت کے یہ زخیرے لے کر کہاں جاؤ گے زمین تم پر تنگا ہو چکی ہے اور آسماء بہت دور ہے یہ کہہ کر واج نبی کچھ دیر کے لیے خموش ہو گیا پوری محفل پر سکوت مرگ تاری تھا ہر شخص کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ نزاہ کی حالت میں گرفتار ہو میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں اس کہرے اسمانی کا بس ایک ہی علاج ہے اج نبی نے کچھ دیر خموش رہنے کے بعد کہا ہاں ہاں ہمیں بتاؤ کیا ہے یک زمان چیخے ہم اپنے سارے خزانے اس پر نچھاور کر دیں گے خدا کے لیے ہمیں اس عذیتناک سورتہ ہار سے نجاہ دی لاؤ ہم گزرنے والے حل ہمیں کے ساتھ مرتے ہیں اور پھر دوسری ساہ ہمیں جی اٹھتے ہیں ہلاکو خان کی دہشت ہمیں وقت سے پہلے مار ڈالے گی سب کے سب گداگروں کی طرح چیخ رہے تھے اس درویش کے پاس جاؤ جو تمہاری عیش و عشرت پر تھوک کر بھی اپنی خانگاہ میں گوشہ نشی ہو گیا ہے اج نبی نے نہائے تلخ لجے میں کہا اس کے ایک ایک الفاظ سے اہلِ محفل کے لیے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا وہ تمہارے خزانوں کے زخیروں کا موتاج نہیں وہ تو خود شہنشاہ ہے ایسا شہنشاہ جس کے سامنے ہلاکو کے سپاہی بھی حقیر کیڑوں سے زیادہ عامیت نہیں رکھتے اس کے پاس جاؤ اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو ممکن ہے کہ تمہارے سروں پر آگ کے شولوں کی بجائے عبرِ رحمت برس جائے اللہ اس کی بہت سنتا ہے اج نبی کی باتیں سن کر اہلِ مجلس بدہوشی کے عالی میں کھڑے ہو گئے وہ اسی وقت درویش کے آستانے پر حاضر ہونا چاہتے تھے سنو اج نبی نے پکار کر کہا وہ آسانی سے نہیں مانے گا اس کے دروازے پر بیکاریوں کی طرح جانا وہ تمہاری قیمتی پشاکوں اور خزانوں سے نفرت کرتا ہے یہ کہہ کر اج نبی محفر سے نکل گیا تھوڑی دور تک لوگوں نے اسے جاتے دیکھا اور پھر وہ اچانک نظروں سے غائب ہو گیا تمام لوگ اس بات پر حیران تھے کہ وہ کون تھا کیوں آیا تھا اور یکہ یک کہاں غائب ہو گیا یہ ایک بڑا عام واقعہ تھا مگر لوگوں کے پاس سوچنے کے لئے یہ وقت نہیں تھا وہ انسان ہی صحیح لیکن فرشتہ رحمت بن کر آیا تھا اس نے آگ اور کون کے درمیان گیرے ہوئے لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھائی تھی اب کونیاں کے لوگوں کی جماعت اس درویش کے آستانے کی طرح بڑھ رہی تھی فاصلے ختم ہوئے اجازت طلب کی گئی درویش فطرتاً مہمان نواز تھا اس نے اپنے ہم وطنوں کو اندر بلالیا لوگ کامتے قدموں سے درویش کے رو برو پہنچے ان کی آنکھوں کی اتنیاں لرز رہی تھی اور چہرے موت کے خوف سے زرد تھے بعض نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا مگر اس طرح کہ ان کی آوازیں لرز رہی تھی درویش نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو درویش نے بیزاری کے لہجے میں کہا اس کائنات میں میری کیا حسیت ہے تم اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں گئے جو لوہو محفوظ کا مالک ہے جس کے ایک اشارے پہ تقدیریں بنتی اور بگڑتی ہیں شیخ وہ ہماری نہیں سنتا کونیاں کے لوگوں نے رفت انگیز لہجے میں کہا ہم بہت گناہگار ہیں ہمارے لیے در توبہ بند ہو چکا ہے درویش نے کہا یہ سب غلط ہے اگرچہ درویش کے ہونٹوں پر ہر وقت ایک دل نور تو بس سم نما رہتا تھا مگر وہ کونیاں کے لوگوں کی بات سن کر یکا یک غزب ناگ ہو گیا اور کوئی نہیں جانتا در توبہ کا بند ہوگا جاؤ اس کو پکارو وہ ہی اپنے بندوں کی سنتا ہے اگر وہ نہیں سنے گا تو پھر اس کائنات میں کون سننے والا ہے کونیاں کے لوگوں نے محسوس کر لیا کہ درویش اپنا دامن بچا رہا ہے اجنبی نے انہیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ درویش آسانی سے ان کی بات نہیں مانے گا اس لیے وہ مزید گریہ زاری کرنے لگے آسمان سے ہماری فریادوں کا جواب نہیں آتا شیخ ہم تیرے آستانے سے واپس نہیں جائیں گے اگر موت ہمارا مقدر بن چکی ہے تو پھر ہم تیرے قدموں میں مر جانا پسند کریں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی